السلام علیکم میں یوزیل عبدالرحوانیز ہیر آپ کو امپورٹنٹ اپڈیٹ تو پتہ لگی ہوگی کہ پی ایم سی کا ایم ڈی کیٹ دو ہزار پائیس ڈیلے ہو چکا ہے دوبارہ سے پھر اور کیا اس کے پیچھے سین ہے کیا کچھ ہوگا آپ کے جو بھی کوئیسٹنز ہیں میرا انبوکس وٹس اپ پر بڑا پڑا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنا کے آپ کو سب چیزیں کلیر کر دوں کینڈلی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا بعد میں پھر آپ انبوکس میں آکر مجھ سے پوچھتے ہیں تو سب کوئیسٹنز آپ کے یہاں پر کلیر کر دوں گا اچھا ایسا ہوا کہ میں سوچ رہا تھا آج آپ کے لیے جو پی ایم سی کے پریکٹس ٹیسٹ ہیں ان پر میں نے ایک بقائدہ انیلیسیز بنایا ہوا تھا کہ وہ آ کے شیئر کروں گا لیکن جب میں وہ ویڈیو بنانے لگا تو وہاں پر نیوز آگے کہ جی ایم ڈی کیٹ تو آپ کا ڈیلی ہو رہا ہے پھر اس پر میں نے اب ساری انفارمیشن کٹھی کیا جو انفارمیشن ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں آپ کو یہ تو پتا ہوگا پی ایم سی کے جو میمبرز ہیں ان کو چینج کرنا تھا تو آج اس پر وزیراعظم نے جو سائن ہے نیو میمبرز کے لیے وہ کر دیا ہے نیو میمبرز اس کے سیلیکٹ ہو چکے ہیں پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کی بھی سیلیکشن ہو چکی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ جو نیو میمبرز ہیں یہ بھی تقریبا پی ایم ڈی سی کے حق میں ہے کیونکہ یہ جو آپ کی اب حکومت ہے وفاقی حکومت ان کی مرضی سے آئے ہیں تو یہ بھی تقریبا بچوں کا ساتھ دیں گے آپ نے انٹرویو بھی دیکھ لیا ہوگا پریزیڈنٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم انیلی بھی ختم کر رہے ہیں برحال فیلحال بات کرنی ہے ایم ڈی کیٹ پر تو ایم ڈی کیٹ کے بارے میں یہ نیوز ہے کہ آج ایسے ہی یہ نیو میمبرز کے سیلیکشن ہوئی اس کے بعد بقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں جو سینٹرز ہیں جس میں عبدالکارل پٹیل ہوگے جو کہ ہمارے وفاقی وزیرہ صحت ہیں وہ تھے اور باقی یہ پی ایم سی کے نیو میمبرز تھے ان کی سارے میٹنگ ہوئی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کی گئی جو کہ عبدالکارل پٹیل جو ہمارے وفاقی وزیرہ صحت ہیں انہوں نے دی جو آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لی ہوگی اچھا اب انہوں نے کیا کہا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کو ابھی فیلہ آدم ڈلے کر رہے ہیں کتنے دیر کے لیے ڈلے ہو رہے ہیں ابھی کوئی نہیں بتایا گیا یہ ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے دو مہینہ بھی ہو سکتا ہے ابھی اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کافی سارے اور اس کے بعد جو تیسا ہی پورٹل کو اپن کیا جائے اور اس کے بعد جو تیسا ہی پورٹل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ پرسنٹیج جو کرائیٹیریہ ہے ایم بی بیس میڈ میشن کے لیے وہ 55% اور بی ٹی ایس کے لیے 45% کر دیا گیا ہے یعنی کہ اگر پرائیوی ایڈ میڈ میشن لینا ہوگا تو آپ کو اتنے پرسنٹ مارکس جو آپ کا کریٹیریہ ہوگا جو میرٹ بنے گا وہ چاہیے ہوگا اچھا سٹوڈینٹس اپنا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جو کہ میری انفارمیشن ہے جو میری سوچ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی سینٹ میں یہ بل پیش ہونے ہیں باقی سارے اس کے پروسیجر ہو چکے ہیں سینٹ میں اس میں صرف ووٹنگ ہونی ہے ووٹنگ میں آپ کو پتا ہے زیادہ جو ہیں وہ یہ نون لیگ کی حکومت ہے تو ان کے ہی میمبر زیادہ ہیں تو جیسے ہی یہ ووٹنگ ہوگی تو یہ بل آرام سے وہاں سے پاس ہو جائے گا تو اب یہ ٹائم چاہیے تھا وفاقی حکومت کو یہ بل پاس کروانے کے لیے اگر یہ چودہ سپتمبر سے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتا تو پھر ایشو ہونا تھا ان کے لیے کیونکہ کچھ بچوں کا ٹیسٹ ہو چکا ہونا تھا دونوں بچوں نے کہنا تھا کہ ہمارے بل ٹیسٹ ہو چکے ہیں تو اس سے نہ کافی زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے تھے اس لیے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جو اینا دیکھیں سب سیاست ہوتی ہے پولیٹکس ہے یہ ساری تو اس کے پیچھے اسی سوچ کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں اور ٹائم مل جائے تاکہ ہم سینٹ میں یہ بل پیش کر سکیں وہاں پر ووٹنگ ہو اور جو پی ایم سی ہے یہ ختم ہو سکے کیونکہ دیکھیں پی ایم سی ایک قانون کے تحت آئی ہے اس میں یہ وفاق اپنی مرضی بلکل نہیں کر سکتا جب تک وہ قانون ہے تو پی ایم سی کو حق ہے کہ وہ ایم ڈی کر لے سکتے ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اور ٹائم لیا ہے ٹائم کس نہ لیا وہ سارے آپ کے سامنے پلاننگ ان کی ہے کہ جو بھی ایش انہیں نے جو ریز کی ہے اب آپ پریس کانفرنس سنیں گے تو ساری باتیں آپ کے سر سے اوپر سے گزر جائیں گی آپ کو کچھ سمجھ لگنے لگی آپ دیکھیں اس میں وہ کرائیٹیریے کے بات کر رہے ہیں اس میں جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ ایم ڈی کا ڈلے ہوگا لیکن کوئی پتا نہیں کہ یہ کتن دیر کے لیے ہوگا ریجسریشن تو بارہ سوپن کر دی ہے حالانکہ بچوں نے یہ ریجسریشن کروا لی تھی چلو کچھ بچے تھے لیکن پھر بھی کافی بچوں کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ ہم نے ریجسریشن کروا نہیں ہے انہوں نے یہ ریجسریشن کروا گی تھی بہرحال یہ ساری پولٹکس کی باتیں ہیں اس چیز کے بارے میں ہم نہیں جائیں گے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دیکھیں مجھے نا اس چیز کا اگر آپ مجھ سے پوچھے نا تو مجھے دکھ ہوئے کہ آپ کا اس چیز سے لوس ہو سکتے آپ میں سے کئی بچے ایسے ہوں گے جو خوش ہوں گے اور کئی ایسے بھی ہیں جو نہ بھی بیٹھے رو رہے ہوں گے وہوں نے ذہنی طور پر ٹینشن کا اشکار ہیں وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں اس کی ریزن کیا ہے جنہوں نے سارا سریبز کور کر رکھا ہے جنہوں نے اپنا ایک سکیجول بنائے ہوا تھا روٹین تھی انہیں پتا تھا کہ ہمارا سٹیٹ کو ٹیسٹ ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ جو ہے نا لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایم ڈی کیٹ کو کریک کرنا ہے لیکن اب کیا ہوا کہ یہ ایم ڈی کیٹ دلے ہو گیا پہلے بھی یہ دلے ہوا تھا اس وجہ سے جو ہے تھوڑے سے پریشان ہوئے اب پھر وہ پریشان ہو گئے ہیں یہ نا چیزیں آپ کو میٹلی ٹور پر بہت زیر ڈیسٹرل کرتی ہیں بچی اب کیا کریں گے بکس کو چھوڑ دیں گے آرام سے بیٹھ جائیں گے تو دیکھیں اس میں آپ کا نقصان ہے انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہے ایم ڈی کیٹ تو آپ نے دینے لازمی ایم ڈی کیٹ سے آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے چاہیے وہ پی ایم سی ہو یا پی ایم ڈی سی ہو ایم ڈی کیٹ آپ کا لازمی ہوگا لازمی ہوگا تو سٹوڈنٹس آپ لوگنا ریلیکس ہو جاؤ گئے مجھے اتنا پتہ ہے دو ہزار بیس میں ایسا ہوا تھا اور وہی سیم وہی ساری جو گلتیاں ہیں مسٹیکس ہیں وہ دوبارہ یہ دو ہزار بائس میں ریپیٹ ہو رہی ہیں اگر آپ یہ دو ہزار بیس کی اگر آپ انفارمیشن نکال نہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ تین سے چار بار سلیبس چینج کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ایم ڈی کیٹ ہے اس کی ڈیٹ دی جاتی تھی ڈلے ہو جاتا تھا ہائی کورٹ میں یہ کیس چلتا رہے اور نومبر کے انڈ میں جا کے یہ ایم ڈی کیٹ ہوا تھا اور بچوں نے اپنی تیاری اس وقت چھوڑ دی تھی صرف وہی بچے کامیاب ہوئے تھے جو آخری دم تک لگ رہے ہیں جو ڈسریکشن کا شکار نہیں ہوئے تو بس اسی چیز میں پریشان ہوں کہ آپ لوگ پلیز اپنے سٹیڈی کو مت چھوڑیے گا پلیز پڑھ لیجئے گا اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں میرا فائدہ نہیں ہے نہ کسی اور کا فائدہ ہے مانتا ہوں اس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اس لیے ٹینشن لینے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ہونا تھا سو ہو گیا اب آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ لوگ محنت کر لیں محنت کس طرح کہ اپنا بقائدہ دوبارہ سے ایک سکیجول سٹ کر لیں کیونکہ جو آپ کو ڈیٹ ملی ہوئی ہے نا اس ہی حساب سے آپ کیاری کرتے رہیں باقی جیسے ہی نیو ڈیٹ پر لگے گی کہ کب ایم ڈی گیٹ ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ اپنا اور سکیجول جو ہے بنا لیجئے گا تو آپ نے بکس کو نہیں چھوڑنا ان سے اپنی دوستی قائم رکھئے گا باقی جو بھی انفارمیشن ہوگی جو بھی نہیں یہ اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کل ہمارا ایک لائیو سیشن بھی ہوگا جس میں آپ کے کوئیسٹنز بھی لے جائیں گے تو اس روڈنس یہی اپ ڈیٹ تھی آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دی ہے بس نصیحت میری کو یاد رکھے گا آپ کو کامیاب ہونے ہیں دنیا آپ کو روکے گی لیکن اگر آپ اپنے لئے اپنے کامیابی کا عظم کر چکے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی